ایسے افراد جو کہتے ہیں کہ ہماری منی بہت کم ہے منی نہیں بنتی ناظرین ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ نفس جب ٹائٹ ہوتا ہے اس کا انحصار منی پر ہے منی جتنی زیادہ اور گڑی ہوگی نفس اتنا ہی ٹائٹ رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج چار چیزوں سے ایک ایسا صفوف کا نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کو استعمال کرنے سے ایک بندہ تین مرتبہ بھی فارغ ہو جائے گا لیکن اس کے بعد بھی اس کے نفس کی سختی بڑھ کر آ رہے گی اور شہوت نہیں ٹوٹے گی وہ بندے جن کی منی بالکل پتلی ہے گاڑی نہیں ہے نفس میں سختی نہیں ہے ہم بستری کرنے کے بعد ان کے جسم میں درد ہوتا ہے تو دوستو نفس کی سختی کا اناثار منی پر ہے جتنی زیادہ منی طاقتور ہوگی جتنی زیادہ پیدا ہوگی اتنا ہی نفس ٹائٹ رہے گا چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نسخہ کس طرح تیار کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے سالم مصری یہ آپ نے دو طولہ لینی ہے اس کے ساتھ دوسری جو چیز ہے وہ آپ نے یہ موچرس یہ بھی آپ نے دو طولہ لینی ہے تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے موچرس فید یہ بھی آپ نے دو طولہ لینی ہے چوتھے نمبر پر جو چیز ہے یہ ہے تالم کھانا یہ بھی آپ نے دو طولہ لینی ہے اور اس کے ساتھ جو پانچویں چیز ہے یہ ہے کالپی مصری یہ آپ نے آٹھ طولہ لینی ہے لینے کے بعد ان سب چیزوں کا آپ نے صفوہ بنانا ہے ان چیزوں کا ہم نے صفوف تیار کر لیا ہے اب اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے یہ نوٹ فرما لیں آپ نے چائے والی چمچ صبح اور شام دودھ کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ بہت فیدہ ہوگا ایسے افراد جو کہتے ہیں کہ ہماری منی بہت کم ہے منی نہیں بنتی ناظرین ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ نفس جب ٹائٹ ہوتا ہے اس کا انثار منی پر ہے منی جتنی زیادہ اور گڑی ہوگی نفس اتنا ہی ٹائٹ رہے گا